السلام علیکم پیارے دوستو میں آپ کو گوستو پائنٹ کے اندر ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ کو ہمارے ٹیزرز ریویوز اچھے رکھتے ہوں گے چینل تو سبسکرائب کیجئے لیکن آج کا جو ریویو ٹیزر ہے یہ بہت لیدبردست قسم کا ہے اس میں کسی کی موت واقعہ ہوگی ہے جی ہاں کوئی مرد چکہ ہے درامین کے اندر تو یہ کون مرہ ہے اس کو ہم ذرا بھی ڈسکس کرتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں جو کہ ہم نے ٹیزر میں دیکھا جو کہ اپیسور ٹوئنٹی ٹو کا ٹیزر ہے جس میں مجدد دورانی جو کہ سلطان دورانی کے چچہ ہیں اور جو ہے نربین کے والد صاحب وہ بیٹھے ہوئے اپنی بیوی سے بات کر رہے ہوتے ہیں جو ہے اپنے گھر کے اندر ٹھیک ہے تو وہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ تمہیں اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ تمہیں اپنی بیٹی کی نظر میں اداسی نہیں نظر آتی پہلے وہ کتنی خوش رہا کرتی تھی ٹیک ہے نا ہم نے اس کو کتنا خوش رکھا ہے اور اب دیکھو اب وہ ہر پل ہمیں اداس ہی دیکھتی ہے لیکن میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں سلطان سے اس بارے میں بات کروں گا اور سلطان کو دھمکی بھی دوں گا کہ وہ میری بیٹی کو پریشان مت نہ کرے نہیں تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو دون ہم یہ بیوی گارڈن بیڈھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اگلے سینل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سلطان درانی وہ اپنی بیوی کو مارتا ہوا دیکھے دیتا ہوا گھر سے باہر کی طرف بھیج رہا ہوتا ہے مار رہا ہوتا ہے باتیں سنا رہا ہوتا ہے اور یہاں پر وہ دانشتہ مہور یعنی کہ سلطان درانی اپنی بیوی کو دت کرتا ہے اور اسے دت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دور ہو جاؤ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے کیونکہ جب نربین اس سے یہ کہتی ہے کہ تم کہیں کھو چکے ہو یا تمہیں کسی کے کھونے کا بہت سخت کم ہے تم پریشان لیتے ہو بیوی ہونے کے لاتے وہ اپنے ہزمنٹ سے یہ ساری چیزیں ڈسکس کرتی ہے لیکن یہاں پر جو سلطان درانی ہے وہ مکمہ طور پر پاگل ہو چکے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنی بیوی کو مارتے دت کرتے ہیں اور اس کو برا بلا کہتے ہیں لیکن یہاں پر ایک چیز میں آپ کو کہوں گا دوستو بیوی جو ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کو خیال کرتی ہے اس کے بارے میں اس کو پریشان نہیں دیکھ سکتی شاہد نرمین کے دل میں بھی یہی چیز ہو لیکن یہاں پر چونکہ اس کریکٹر کے بارے میں انہوں نے بتایا ہوئے تو دونوں ہی کریکٹر بہت ایموشنلی بہت زیادہ اگریسیو ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہم سلطان درانی کو دیکھتے ہیں کہ بہت ہی دیوانگی کی آتا ہے جو بسی قریب ٹرامے کا کونسپٹ ہے دیوانگی تو وہ سلطان درانی پر ہی آکے ختم ہوتا ہے لیکن یہاں پر ہم آگے بات کرتے ہیں کہ سلطان درانی وہ جو ہے نگین کے عشق میں پاگل ہوا ہوا ہے کیونکہ وہ اب اس کو ڈونڈنے کوشش کر رہا ہے لیکن یہاں پر ان کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے اور بی جان بیچ میں آکے انٹریفیر کرتی ہے اور وہ بی جان کو کہتا ہے کہ بی جان اسے کہیں کہ یہ دفعہ ہو جائے نہیں تو میں اسے جان سے مار دوں گا یہاں پر جی بی جان جو ہیں وہ ایکشن میں آتی ہے اور کہتی ہیں خبردار اگر تم نے کسی کو جان سے مارنے کی بات کی نہیں تو تم میرا مرا ہوا مو دیکھو گے یہاں پر مجھے یہ لگ رہا تھا کہ شاید بی جان کو تھوڑی دیر میں ہارٹ اٹیک ہو جائے گا لیکن یہاں پر بی جان ایک مکمل حوصلہ ور خاتون نکلی اور انہیں اپنی لائف کو کسی پرابلم میں ڈالے وغیر جب ہم اگلے سین کی طرف جاتے ہیں تو یہاں پر علی اپنی بی بی یعنی نگین کو کہتا ہے کہ تم میری امی کو ہندل کر سکتی ہو تم کو تو چھے مہینے گزر چکے ہیں ٹھیک ہے اور اب تو تم یہ بھی جانتی ہو کہ وہ کس طبیعت کی ہیں ٹھیک ہے تم کس طرح کی باتیں کرتی ہو نگین ٹھیک ہے اور یہاں پر نگین پریشان دیگھائی دیتی ہے اور پریشانی کے حالت میں نگین اپنے شور کو کرتی ہے علی کو کہتی ہے کہ اگر آپ نے میرا ساتھ چھوڑ دیئے تو دوستو یہاں پر شہ 경우에는 گزرنے کے بعد بھی نگین جب اپنے اس اترال کے اندر میں جو ہے اپنے ساس کے ساتھ اجیسمنٹ نہیں کر پاتی ٹھیک ہے اب اگلی زلسین ہے اگلی زلسین کے اندر یہاں پر جو مہین بات کہ ہم نے دیکھا دوستو اگلے زلسین میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گھر کے اندر جنازہ اندر جا رہا ہوتا ہے اب یہ جنازہ کس کا ہے پہلے تو میش آگر میں آ گیا کہ بی جانت کو ہرٹ اٹیک ہو گیا لیکن بی جان کو تو ہٹا ٹیک نہیں ہوا لیکن یہاں پر جو کہانے میں ٹویسٹ آ گیا ہے وہ یہ ہے کہ نرمین نے خودکشی کر لی ہے جی ہاں نرمین نے خودکشی کر لی ہے اور جس کے وجہ سے کیونکہ ان کی جو آخری لائی ہوئی تھی اس میں وہ بہت ہی زیادہ اپنے آپ کو اگریسف کر رہی تھی اور وہ اتنی پاگل ہوئی تھی کیونکہ وہ پریکنٹ بھی تھی یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ وہ پریکنٹ بھی تھی اور وہ سلطان درانی کی بچے کی ماں بھی تھی تو یہاں پر ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے احساب پر قابو نہ پاسکی اور اس نے خودکشی کا راست جن لیا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کمرے کے اندر جنازہ اندر آ رہا ہوتا ہے اور نرمین کی امی اور والی صاحبہ مجد درانی اور اس کے بجے سلطان درانی کو بھی ہم دیکھتے ہیں اور یہاں پر ہم بھی جان کو بھی دیکھتے ہیں وہ کرسی پر بیٹھی ہوئی رو رہی ہوتی ہیں جو ہے افسوس کر رہی ہوتی ہیں تو کچھ ہمیں اگلے اپسوٹ کے اندر کچھ اس طرح سے ہی ہمیں سین دیکھنے کو ملیں گے امید کرتا ہوں اس ٹیزر کا ریبیو آپ کو اچھا لگا ہوگا چینل کو لائف سبسکرائب کر دے اچھا لگے تو دوستوں کو بھی شیئر کر دے اگلے ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ